آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر اندھے لوگ کالا چسمہ ہی کیوں پہنتے ہیں اور 20 روپے کی یہ چیز اتنے بڑے ایروپلین کو تواہ کر سکتی ہے اور ایک ایسی ٹارچ جو رات میں بھی سورج جیسا اجالہ دیتی ہے جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا نمبر 10 سب سے پہلے سال 2011 میں بگیا نیکو نے ایک ہائی ایڈوانس اے آئی روبرٹ بنایا تھا جس سے انہوں نے پوچھا کیا روبرٹ انسانوں پر راج کر سکتے ہیں تب اس روبرٹ نے جواب دیا جس سن کر آپ کی بھی آنکھیں فٹی رہ جائے گی اس روبرٹ نے کہا کہ تم چنتہ مت کرو ہم تمہیں چوٹ نہیں پہنچائیں گے صرف تمہیں قید میں رکھیں گے ایسا کہنے کے بعد ترند بگیا نیکو نے اس روبرٹ کو ہی نشکا دیا نمبر 9 آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کسی انسان کی ڈر سے بھی موت ہو جاتی ہے کیونکہ ڈرنے پر ہمارے سریر سے بہت زیادہ ماترہ میں جس کی اگر زیادہ ماترہ ہو جائے تو وہ جہر بن جاتا ہے جس سے انسان کی موت ہو جاتی ہے نمبر 8 یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے ہونس اڑ جائیں گے یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس ویڈیو میں کوئی بھوٹی اپریت نہیں ہے دراصل یہ بات 31 جولائی 2022 کی ہے جب ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ گھر آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کوئی عجیب سی سکل کا دکھنے والا اجنبی آدمی باہر دروازے پر آ گیا اور دروازے میں لگے کیمرے کو گھور گھور کر دیکھنے لگا پھر جب بعد میں پولیس نے اسے پکڑا تب پتہ چلا کی وہ ایک پاگل آدمی تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اب آپ سو سکتے ہو کہ اگر دروازہ کھل جاتا تو کیا ہوتا نمبر 7 جیسے ہی اس کا درناب ٹارچ کے سامنے کسی کاغجیں سے چیز کو لائے جاتا ہے تو وہ ٹارچ اپنی تیج لائٹ کی وجہ سے اس کاغج کو پل بھر میں جلا کر راک کر دیتی ہے دراصل اس ٹارچ کا نام ہے ایملینڈ ایمیس ایٹی جو کی ایک لاکھ لومن تک کی روسنی نکال سکتی ہے کیونکہ اس ٹارچ کے اندر ایٹین ہائی پاور ایلیڈی لگی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ اسے ایک دم آدھیرے میں جلاو گے تو یہ اتنا اجالہ دے گی جتنا کی ایک وڑی ایلیڈی دیتی ہے نمبر سکس اگر آپ کو جان پیاری ہے تو اس لپٹ میں کبھی مت جانا دراصل پراغ سٹی میں موجود اس لپٹ میں نہ تو کوئی دروازہ ہے اور نہ ہی یہ کسی کے لیے رکھتی ہے بلکہ لگاتار اس طرح لوپ میں چلتی ہی رہتی ہے جس کارن چلتی ہی لپٹ میں آپ کو چڑنا یا اترنا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ آپ کو بہت آسان لگ رہا ہوگا لیکن یاد رکھنا گلتی کرنے والوں کو یہ ہاسپیٹل نہیں سیدھا اوپر ویشتی ہے اس لیے ہی تو اسے موت کی لپٹ کہا جاتا ہے جس میں ایکسیڈنٹ کے چانسے اس نورمل کے مقابلے تیس گناہ زیادہ ہوتے ہیں نمبر فائیب دراصل بیس روپے کا تھرما میٹر کڑوروں کے ہوای جہاج کو کرسکتا ہے کیونکہ تھرما میٹر کے اندر مرکری ہوتی ہے جو ایلومونیم کا سب سے بڑا دزمن ہوتا ہے پارا کی ایک بوند کئی ٹن بجن بالے ایلومونیم کو ختم کرسکتی ہے اور بتا دے کہ ہوای جہاج میں سب سے زیادہ ماترہ میں ایلومونیم دھاتو کا پریوک کیا جاتا ہے اور مرکری کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایلومونیم کو تیجی سے نشٹ کرتی ہیں نمبر فور یہ لڑکی 2030 میں منگل گرہ پر جائے گی لیکن باپس زوٹ کر کبھی نہیں آئے گی دراصل یہ ہے ایلیسا کارسن جس سال 2030 میں ناسا مارس میسن کے لیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں جانا جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے بچپن سے ہی اس میسن کی تیاری کی ہے جہاں تک کہ وہ اپنے میسن کے لیے سادھی بھی نہیں کرے گی کیونکہ باپس دھرتی پر آنے کا چانس جو نہیں ہے اتنی تیاری کے بعد سوچو اگر 2030 سے پہلے بائی چانس ایلیسا ہی مر جائے تو نمبر 3 دراصل اندے لوگ کالا چزما اس لیے پہنتے ہیں کیونکہ اندے لوگوں کی آنکھیں لائٹ کے سامنے بہت سنسٹیو ہوتی ہے تو وہ جب باہر جاتے ہیں اور سورج کی روشنی جب ان کے آنکھوں پر پڑتی ہے تو انہیں جلن ہونے لگتی ہے اس لیے ڈانکٹر انہیں کالا چزما پہناتے ہیں نمبر 2 اگر آپ مجھے ایک کڑو روپیز بھی دو گے تو بھی میں یہ نہیں کروں گا دراصل اسے کہتے ہیں اس پیلک جس میں انسان کے اندر چلوتی ہے چھوٹی چھوٹی گفاؤں میں گھس کر اپنی موت ڈھوننے کی ایسے ہی سال 2009 میں جون ایڈوارڈ ایک نٹی پٹی نامہ گفاؤں میں گھس گئے جون گفاؤں کے ورث کے نال والے راستے پر جانا چاہتے تھے لیکن وہ گلتی سے دوسری طرف مڑ گئے اور بری طرح فس گئے جب ان کا سر نیچے تھا اور پیر اوپر جس کی وجہ سے ان کا سارا کھون ان کے دماغ کی طرف جانے لگا 27 گھنٹوں تک انہیں نکالنے کی ناکام کوششیں کی گئی آخر کار بوڈی تو نہیں نکلی لیکن دم جرور نکل گئی اور گفاؤں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گیا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک جہاج کے بریک کیسے لگائی جاتے ہیں اب یہ مت سوچنا کہ کار کی طرح بریک لگا کر جہاج کو رونک جیا جاتا ہوگا کیونکہ ایسا فیچر جہاج میں نہیں ہوتا بلکہ جہاج کو رونکنے کے لیے جہاج میں لگے پروپیلر کو الٹا گھومائی جاتا ہے تاکہ جہاج کی سپیڈ کم ہو کر بہت دیرے دیرے کھد رک جائے اور جب امرجنسی کے وقت ایک برکر ہتوڑا اٹھا کر اس بھاری چین پر مارتا ہے جس سے چین اور اس پر لگا یہ بھاری اینکر تیجی سے نیچے جاتا ہے جو جہاج کو سمدر میں وہی روک دیتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو چرور سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایسی ہی دھماکے دار فیپس ویڈیو میں